بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں مرسیز زفتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہافا کچن بائی مرسیز زفتخار آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آلو گوش کی ریسپی یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور ہلکہ پلکہ ہے یہ بچوں کو اور بزرگوں کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ اس میں شوربہ ہوتا ہے شوربے کی خوشبو اور اس کا ذائقہ ایسا ہوگا جو کہ آپ کی بھوک خود دو بالا کر دے گا سٹیپ بے سٹیپ ریسپی کو فالو کیجے گا آئیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک مٹی کا برتن لیا ہے میں نے کچھی ہانڈی ہے یہ اس کے اندر 2 کےجی مٹن کو دھو کے ڈال دیا ہے ایک بڑے سا اس کا پیاز لیا ہے میں نے لیسن کا پورا جوا ہے دو ٹی مارٹر ہیں اور ایک انچ کا درک کا ٹکڑا ہے جو میں نے اس میں کوٹ کے ڈالا ہے سپائسز میں تین بڑی الائچی چار لونگ ہیں پانچ سات کالی الائچی ہیں ایک چمچ اس میں سکھا دنیا ایک چمچ حلدی ایک چمچ زیرہ آدھا چمچ دارچینی پاورڈر آدھا چمچ جو ہے وہ الائچی پاورڈر اور ایک چمچ نمک کا اس میں شامل کر دیا اور اس میں ڈیڑھ لیٹر کے قریب میں نے پانی شامل کیا ہے جو اس کو گلنے میں بھی مدد دے گا اور ساتھ ہی ہم اس کو اپنے شوربہ بنانے کے لیے بھی یوز کریں گے اب اس کو ہم اُبالنے تک کا انتظار کریں گے جب اس میں اُبال آ جائے گا تو اس کو ڈھک دیں گے اور ہلکی آنچ پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اس کو اُبالنے میں گلنے میں چالیس منٹ لگے تھے اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ دس منٹ کے لیے اسے پریشر بھی کر سکتے ہیں چالیس منٹ کے بعد میں نے اسے کھولا ہے گوش پرفیٹ گل چکا ہے اب میں کیا کروں گی کہ اس کو میں نے جو یخنی ہے اس کو چھان لینا ہے اور اس کے اندر چھان کے دوران جو مجھے پیاز چمارٹر وغیرہ یا مسالہ جو بھی ملے گا واپس میں اسی میں ڈال دوں گی اب دیکھیں میں نے اسے چھان چکی اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں کوکنگ آئل میں نے ایک کپ ڈالا ہے زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ گوش کا اپنا بھی آئل ہوتا ہے اب اس کو اچھی سانا سے بوننا ہے بوننے کے بعد اس میں ون چمچ جو ہے میں نے کورما مسالہ ڈالا ہے اس کے بعد ون چمچ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں ہوم میڈ چلی پیسٹ آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کو چلی پاوڈر بھی یوز کر سکتے ہیں مرچے ہم پہلے اس لیے نہیں ڈالتے کیونکہ ہم نے یخنی کو جب نکالنا ہے تو یخنی میں مرچے بھی چلی جائیں گی اور میں کچھا فلیور آئے گا تو جب بھی آپ نے یخنی نکالنی ہو تو مرچے مٹالا کریں بھونتے وقت مرچے شامل کیا کریں آلو دو تھے بڑے سائز کے اس کو میں نے میڈیم سائز میں کٹ کر لیا ہے یہاں پہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ آلو کی کوانٹی کو کم کر سکتے ہیں یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اچھی طرح سے پندرہ منٹ بھون لیا ہے میں نے اس کو بھونتے وقت جہاں محسوس ہو پانی کا ہلکہ چھٹا لگاتے رہیے گا میں بھی لگاتی رہی ہوں اور اب اس میں شامل کر رہی ہوں یخنی جو ہمارے پاس بچی تھی اس میں پانی میں نے کوئی شامل نہیں کیا صرف یخنی شامل کی ہے آپ اگر کم شوربہ چاہتے ہیں تو ڈھکن دیئے بغیر تیز آنچ پہ آلو کو گلالیں اور اگر آپ کو کوانٹیٹی میں شوربہ چاہیے تو پھر ہلکی آنچ پہ دم دے دیں آلو جو ہیں اس میں گل جائیں گے اب یہاں پہ پرفیکٹ میرا کھانا ریڈی ہو گیا اس میں میں نے گرم مسالہ آدھا ٹی سپون شامل کر دیا ہے اور ہری مرچے اور دھنیا بھی شامل کر دیا ہری مرچے ہمیشہ موٹا کٹ کے ڈالا کریں تاکہ اگر کسی کو پسند نہ ہو تو وہ نکال دے کھانا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم چلتے ہیں آج کی اچھی بات کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کفر کی طرف نہ لوٹ جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو جس نے ہم مسلمانوں پر ہاتھ اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں مسلمان کو گالی دینا فسق گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے اللہ تعالی ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویورز یہ تھی میری آج کی ریسپی امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی زندگی رہی تو پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اپنا بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا thank you for watching my channel have a good day اللہ حافظ